چھوڑا سا سوال ارس کرنا چاہوں گا آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے بتایا کہ آئیسی دعوتوں کا بائیکارٹ ضروری ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آئیسی دعوتیں جو غیر شرعی ہوں ان کا بائیکارٹ کرنے کی کوئی مثالیں مل سکتی ہیں غیر شرعی دعوتوں کے بائیکارٹ کی مثالیں تو احادیث میں موجود ہیں لیکن جو شرعی دعوتیں ہیں اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ولی میں ہی کی دعوت تھی ولی میں کی دعوت کے علاوہ کوئی اور دعوت شرعی تصور نہیں کی جاتی تھی یہاں تک کہ عقیقے کی دعوت بھی ثابت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں اور صحابہ کے زمانے میں عقیقے کی دعوت بھی نہیں دی جاتی تھی تو اتنی بات اس حسنے میں کہی جا سکتی ہے لوگ اکثر کراس کسلنگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعوت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن منع بھی تو نہیں کیا یہ ایک کسی کسلنگ دیکھئے رسول کا ترک کرنا بھی سنت ہے جیسے کسی کام پہ کسی کسی عمل کو اختیار کرنا سنت ہے کسی کام کو چھوڑ دینا اور ترک کرنا یہ سنت ہے کیونکہ اللہ نے کہا رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ تو رسول نے دعوت کے باب میں ہمیں یہ چیز نہیں دی ہے کہ ہم دعوتیں کریں ایک سوال اور رسول کرنا چاہوں گا اکثر لوگوں کو ولیمہ ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ ولیمہ صرف اگلے دن ہو سکتا ہے جی تو لہٰذا پہلے دن کا ارمان پورا کرنے وہ پورا خرچ لڑکی کے باپ اٹھاتے ہیں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ رخصتی کے دن ہی کھانا کھلا دیں لوگوں جزاک اللہ خیر دیکھئے ولیمہ دراصل یہ نکاح کے شکرانی کی دعوت ہے میاں بیوی کے ملاب کی دعوت نہیں ہے نکاح کے شکرانی کی دعوت ہے یہ الگ بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ ملاب اور تعارف کے بعد کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے لیکن بعض صلف صالحین سے اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ نکاح ہوتے ہی جو کچھ میسر ہوتا وہ کھلا دیتے تھے اور یہ ولیمہ ہوتا تھا لہٰذا ولیمہ کی دعوت فورا نکاح کے بعد یا رخصتی کے وقت بھی لڑکے والوں کے درخصے ہو سکتی ہے اور اس پر اگر عمل کریں گے تو لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے گا اور معاشرے سے یہ جو غلط دعوت کا رواد چل پڑا ہے یہ ختم ہو جائے گا ایک چیز عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا سنتوں کی حفاظت کے معاملے میں اہلِ حدیث کا الحمدللہ پورے ہندوستان پاکستان میں ایک لوگ تسلیم کرتے ہیں لیکن شادی کے یا نکاح کی سنت کے معاملے میں ہمارے جمعیت کے افراد مجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہی جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہی ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور جب ہم ان کو بائیکارٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا کلچر الگ تھا وہ زبانہ الگ تھا اور جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے تو اس کی وجہ سے جو جمعیت کا جو رواو ہے سنتوں کی وجہ سے اس پر بہت فرق پڑ رہا ہے ہمارے لوگوں کو کچھ بتائیے جزاکم اللہ خیر دیکھئے جماعتِ الہدیس کے جتنے افراد ہیں الحمدللہ کتاب و سنت سے محبت رکھتے ہیں اور حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرامین اور رسول کی سنت پر عمل کریں جہاں پر یہ جذبہ خیر اے الہدیس بھائیوں میں پایا جاتا ہے وہیں پر ایک کوتہ ہی یہ ہے کہ بعض سنتوں کے اندر زیادہ سختی نہیں کرتے حالانکہ کرنا چاہیے اور خاص کر ان سنتوں میں جن سنتوں کا تعلق معاشرت سے ہے اور اجتماع اور سوسائٹی سے ہے ان کے اندر ضرور سختی کرنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر صدھار پیدا ہوگا اور لوگ خرافات سے بچیں گے اور آزمائشوں سے اور فتنوں سے بچیں گے تو ہمارے اے الہدیس بھائیوں میں یقیناً یہ کوتہ ہی کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جہاں آپ نماز و روزہ حج و زکاة کے مسائل پر سختی سے عمل کرتے ہیں وہیں چاہیے کہ نکاح اور شادی بیعہ کے مسائل پر سختی سے عمل کریں اگر کوئی شخص رکھا لے کر معذرت کر لے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خطر اہمی کرنا ہے نہیں رکھا لینا گویا کہ دعوت قبول کرنا ہے یا آپ کا احترام کرنا ہے لیکن دعوت میں شرکت سے معذرت کی جا سکتی ہے ایک ہے دعوت قبول کرنا آپ نے رکھا لے لیا اور کہا اللہ تعالی مبارک کرے لیکن آپ دعوت میں شرکت کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہوں گے اس لئے کہ آپ اور غیر شرعی دعوت کر رہے ہیں تو ایک ہے قبول کرنا اور ایک ہے شرکت شرکت سے احتراز کرنا اور اس کا صدباب کرنا ضروری ہے دعوت سے معذرت کرنے کے سیمن میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ خوارج کی طرح شدید ہو گئے ہیں کچھ کہتے ہیں رسز کی طرح شدید ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں خواری یا دوسرے فکر سے وابستہ لوگوں کی طرح شدت اختیار کرنے کی بات نہیں ہے یہ شرعی حدود کی پابندی کی بات ہے شرعی حدود کی پابندی کی بات ہے ورنہ یہ شدت کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ لے چکے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے دیکھیں ہر وہ گناہ چاہے جان کر کیا گیا ہو انجانے میں کیا گیا ہو اگر آدمی گناہ سمجھے تو اللہ تعالی سے طائب ہو رجوع ہو اور اگر رقمی چیز لی ہے لڑکی والوں سے تو رقمی چیز واپس لوٹ آئے اور استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال میں آ چکی ہیں انشاءاللہ توبہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے رقمی چیز اگر لی ہے تو ضرور اسے واپس کرے وہ امانت جن کے تو واپس لوٹ آتے بھر 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 بھ